رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے خیرات ملی جنہیں سرکار کے در سے یہ دیکھے گا کہ لفظ وغیرہ کتنے کتنے معنی لے کے آتا ہے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں ایسا ہمان بغیرہ اور حاصل کلام شیر سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوابِ دہانِ پاک میں تاثیر کیا تھی شفاق ایسی تھی کہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جب ایڑی کو وہ لگتا ہے تو ایڑی شفاق آ جاتی ہے غارس اور کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے مولا علی کی آنکھوں کو جب لوابِ پاک لگتا ہے تو ان کی آنکھوں کو بھی شفاق مل جاتی ہے جب کواں کھارا تھا کئی سو سال سے کھارا کواں پڑا تھا جب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لوابِ مبارک ڈالتے ہیں تو اس کی بردد سے وہ کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے وہ کیا شفاق تھی اس کی تاثیر کیسی ہے شیر سنیئے تاثیر لوابِ دہنِ پاک حیثی تاثیر لوابِ دہنِ پاک حیثی سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ جزاک اللہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لکمان وغیرہ اور عشق اور کیفیت سے بھرا ہوا شیر پنیئے گا بننا ہے مجھے دعا دیکھی میں اس پر تمہید اس وجہ سے نہیں باننا چاہ رہا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگرہ گہرائی میں سوچ کے خود ہی شیر کو سمجھے تنہید باندھوں گا تو شیر کی جب ڈلیوری پوری ہوگی تو وہ ذوق نہیں رہے گا تو آپ خود ہی سوچئے کہ یہ شیر ہے کیا بننا ہے مجھے سا کے رہے شہر مدینہ مدینے کے بھی نہیں بلکہ مدینے کی راہ گزر کی مٹی بن کے رہنا بسند ہے مجھے کہ تاکہ جو بھی مدینے سے آئے جائے میرے اوپر پاؤں رکھے جائے اور یہ کیوں دعا مانگی جا رہی ہے اور نیچے والا مصرہ تو واقعی پھر اس کی اٹیچمنٹ کو بڑا بڑا دیتا ہے سنیئے بننا ہے مجھے کہ رہے شہر مدینہ بن کر مجھے نہیں مہمان مجھے مجھے رہنا ہی اور مکتہ سنیئے آئے تو سہی آپ کے مگتے کے مقابل ملک سرکار کے مگتوں کے مقابل آئیں آئیں تو صحیح آئیں کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آئیں کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل کون جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان بغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان بغیرہ